ربیع الاول میں اس ہستی کا ظہور ہوا جن کی ہستی سے یہ صفحہ ہستی کا نام و نشان ہے صفحہ ہستی کی رونقیں اور بہاریں ہیں وہ ہستی کے جو لولا کلمہ خلقت الافلاق کے مصداپت ہے وہ ہستی جن کے سبب ہم ہیں آپ ہیں کائنات ہے سب کچھ ہے اس لیے اس ہستی سے کائنات کے دلہا تاجدار انبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا سر نوع عظم کیجئے پچھلی زندگی میں جو ہوا سو ہوا اب آئندہ کے لیے حضور علیہ السلام سے سچی محبت اور سچی وفاداری کا عظم کیجئے آقا علیہ السلام کے ہم پہ کئی سارے حقوق ہیں انہی حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم آقا علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا کریں تو ربیع الاول میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں اور بچوں کا شوق بڑھانے کے لیے ان کو یہ کہیں کہ وہ روزانہ درود پڑھیں بارہ ربیع الاول تک ٹائم بنا دیں یا ربیع الاول کے آخر تک کہ وہ روزانہ جو بھی درود پڑھیں وہ قابی پہ لکھ لیں آخر میں حساب کیا جائے گا جس بچے نے زیادہ درود پڑھا ہوگا اس کو انشاءاللہ انعام دیا جائے گا اس طریقے سے بچوں میں حضور علیہ السلام کی محبت کا چراغ روشن ہوگا بچوں کو بھی پتا چلے گا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا ہم پہ حق یہ درود پاک پڑھنے والا بھی ہے خود بھی پڑھیں بچوں کو بھی اس کام پہ لگائیں اور حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں تاکہ حضور علیہ السلام کی سچی محبت ہمارے اندر پیدا ہو جائے سچی محبت تو وہی ہوتی ہے جو محبوب کی اداؤں پہ مر مٹنے والی محبت ہو محبوب کی اداؤں کو اپنانے والا سچا محب کہلاتا ہے کہلائے گا وہی شہدائے مصطفیٰ جس کا حال حال مصطفیٰ قال قال مصطفیٰ